بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذہبان روائے محمد شویب اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف آورسیز پاکستانی ناظرین پچھلے دو دنوں کے اندر میں نے دو پروگرام بہت اہم پروگرام تھے اس ملک کے نظام کے عوالے سے اور آورسیز پاکستانیوں کی جان اور مال کے تحفظ کے عوالے سے میں پاکستان کے اندر پچھلے چار سال چھے سال سے موجود ہوں چار سال سے ایک سیبل پروپرٹی سوٹ کو بھگت رہوں اور ایسے کیس کو بھگت رہوں جو سرے سے کیس تھا ہی نہیں جو جوڈیشری کی ایکسز میں نہیں آتا تھا لیکن ہمارے ہاں جو پاکستانی سسٹم ہے جو یہاں پر روایتی طریقے کار ہے اس کے اندر عدالتوں کے ہاتھوں کے اندر یہاں پر فیک سلپس کا سلسلہ جاری وہ ساری ہے پرفیکٹ کوریر نام کی ایک کمپنی ہے جو اس قسم کی سلپس پروائیڈ کرتی ہے آپ کو پتہ معلوم ہوگا اس بات کا بھی کہ پاکستان کی کسی بھی آپ جوڈیشری کے اندر چلے جائیں کسی بھی سٹی کورٹ میں چلے جائیں یا ہائی کورٹ میں چلے جائیں یا سپریم کورٹ میں چلے جائیں بیک ڈیٹ کے اندر سٹیم پیپر پر آسانی دستیاب ہوتے ہیں جس کو یوٹلائز کیا جاتا ہے جو کہ عدالت کے اندر ہی سیل ہوتے ہیں اور عدالت کے اندر ہی پھر اس کے بعد اس کیس کو ریجسٹرٹ کر دیا جاتا ہے حق اور سق کی اس لڑائی کے اندر ہم اب اپنے پوائنٹ کے اوپر آکے کھڑے ہو چکے ہیں کیونکہ پچھلے چار سالوں سے ہم نے عدالت کو متقدد بار یہ بات بتائی ہے کہ یہ کیس دنیا کی کسی جوڈیشری کے اندر بنتا نہیں ہے ایک انسان نے جس انسان نے ہمیں اٹھارہ لاکھ روپے دیئے تھے یا ہمارے ساتھ کوئی سبل کوئی پراپٹی کی ڈیل کی گئی تھی اس کو ہم نے تین مہینے کی جگہ ایک سال کا ٹائن دیا تھا اس کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس موجود نہیں ہے جس طریقے سے ایک کوئی پی آرڈر ہوتا ہے کوئی بینک ڈرافٹ ہوتا ہے یا کوئی بینک سٹیٹمنٹ وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی کوئی ڈھائی سال کے بعد دکھائی گئی وہ بھی خالی کی خالی تھی اور اس شخص نے جالی رسیدیں بنا کر پرفیکٹ کوریئر کی اس نے یہ کیس ہمارے اوپر مسلط کر دیا اسی طریقے سے اس نے جالی بیک ڈیٹ کے اندر سٹیم پیپرز بھی اسی عدالت سے لیے اس کے بھی ریکارڈز ہمارے پاس موجود ہیں اس حوالے سے میں ایک پروگرام ڈیفکلٹیز آف آورسیز پاکستانی اس سے پہلے کر چکا ہوں ایک اہم چیز آپ کو اور بتانا چاہوں گا کہ پچھلے دو دن کی جو پیشرف تھی جو جو لائف تھریٹس کے حوالے سے تھی اس حوالے سے ہم نے ظلفی بخاری کے ماں نے خصوصی جو وزیر آدم کے ماں نے خصوصی ہے ان کے پیس سے ہماری بات ہوئی آج مکمل طور پر ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا کہ پچھلے چار سال سے ہم یہاں پر موجود ہیں میری میرے گھر کے میری پروپٹی کو یا میرے بینگلو کو اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ یہ معاملات ہیں جوڈیشری ہماری اس کے اندر ایک ایسا کیس لے کے بیٹھ گئی ہے جو ہم نے یورپ کے چھپیس ممالکوں میں شاید کہیں پر بھی نہیں دیکھا میں خود یورپین کورڈ آف جسٹس سے اپنا ایک کیس بن کر کے بیٹھاؤں ایک یورپین ٹیورٹری کے اگینسٹ لیکن پاکستان کے اندر پچھلے چار سال سے ہم صرف ایک بات کو جوڈیشری کو بتا رہے ہیں کہ یہ کیس دنیا کی کسی جوڈیشری میں نہیں بنتا لہٰذا اس کیس کو آرڈر سیون نول الیون کے تحت اس کو ختم کیا جائے اور پچھلی جو سماعتیں ہیں پچھلے سات ماہ سے جو چل رہی ہیں اس سماعتوں کے اندر ہم نے جج صاحب کے کہنے کے اوپر گل محمد چانڈیو صاحب ایک سینئر سیویل مجسٹریٹ ہے ان کے کہنے کے اوپر ہم نے ایک اپلیکیشن لگائی تھی جو کہ آرڈر سیون نول الیون کی کہلاتی ہے جب ان کے سامنے ہم نے سارے کے سارے ایویڈنسیز رکھے ان کو بتایا کہ یہ پرفیکٹ کوریر نان کی کمپنی جو میری مرہومہ والدہ کو دوہزار سترہ میں جن کی ڈیت کینیڈا کے اندر ہوئی انہوں نے ان کو بھی زندہ کر دیا ہے تو اس کے بعد جج صاحب کے کہنے کے اوپر ہم نے آرڈر سیون نول الیون کی اپلیکیشن لگائی اور پچھلے سات ماہ سے وہ اپلیکیشن ابھی تک زیرہ ہلتبا ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن یا کسی قسم کا کوئی ایک ڈاکومیٹس ہی طرح سے ادھر نہیں ہوا ہے جبکہ متعدد بار جج کے سامنے میں بتا چکا ہوں کہ میں ایک اور سیس پاکستانی ہوں میرا بچہ ایک بیٹا میرا اپلیپسی پیشنٹ ہے کرونا کے جیسی ڈیزیز کے اندر مجھے اپنے بچوں کی بجائے یہاں پر میں مجھے رہنا پڑ رہا ہے میری لائٹ کو تھریٹس ہیں جان کو خطرہ ہے مال کو خطرہ ہے میری اس کے بعد ایک اور کمپلینٹ میں نے اس پچھلے پروگرامز کے اندر کی تھی کورنگی چار پولیس ٹیشن کے ایسے چو شہزادہ سلیم میمن جن کو جو پچھلے تین ماہ سے مجھے کئی مرتبہ ان کے پاس اپلیکیشن ریسیف کرا چکا ہوں ان کو میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ میری گاڑی چوری ہوئی ہے اور چوری کر کے جس بندے نے جس بندے کو لے جا کے بیچی ہے اس بندے کا میرے پاس ٹیلی فون نمبر موجود ہے اس بندے کے پاس وہاں پر کھڑی بھی ہے لیکن ایک ایف آئی آر کا سلسلہ پاکستان کے اندر بڑا مشکل ترین اس وقت کی صورتحال کے اندر بنا دیا گیا ہے یہاں پر ہمارے پاس کچھ ایسی ریپورٹس بھی موجود ہیں اگر اس پروگرام کو آپ سب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ اقرار الحضن صاحب کا ایک پروگرام تھا جس کے اندر انہوں نے بتایا تھا انہوں نے اس بات کو دکھایا بھی تھا بتایا بھی تھا کہ پاکستان کے اندر اگر کسی بچی کے ساتھ کم سن بچوں کی بچی کے ساتھ اگر کوئی ریپ کا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہماری یہاں کی لوکل پولیس جو ہے ایس اچو لیول کے جو لوگ ہیں وہ ایف آئی آر کاٹنے سے پہلے اس ماہ سے پہلے پیسے طلب کرتے ہیں اس کے بعد پھر ایف آئی آر کا سلسلہ جاری ورساری ہو جاتا ہے اس کے بعد تمام کے تمام شاید کام یہاں پر اسی بیس کے اوپر سٹارٹ ہوتے ہیں پاکستان کا بنیادی طور پر جو رول ہے میں دنیا کے تمام اور سی پاکستانیوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہوں گا یہاں پر جو سسٹم رائج ہے یہاں پر انصاف کا کوئی نظام یہاں پر صحافی برادری بھی ایک جنرلسٹ کو کوئی کسی بھی لحاظ سے پروٹیکٹ نہیں کرتی یہاں پر جبکہ ہر برادری کا سسٹم موجود ہے صحافیوں کے پاس اگر جا کے بولا جائے کہ جناب میرے ساتھ یہ یہ مسئلہ ہو گیا ہے میرے آپ ہمارے صحافی بھائی ہیں تو وہ بھی پیسو کا تقاضی کرتے ہیں میں کسی کا نام لے رہا نہیں چاہتا لیکن یہ صورتحال یہاں پر موجود ہے کل کے حوالے سے میں آپ کو مزید پیش رفت آپ کو دینا چاہوں گا کل میری پروپٹی کی ہیرنگ کے حوالے سے کل ہیرنگ ہے جج صاحب کے پاس ایک جا کے اپلیکیشن اور ڈیبیٹ انشاءاللو کل میں کل کروں گا جج صاحب پیشلے ساس ماہ سے یہ اپلیکیشن آپ کے آپ کی ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہے اس کے اوپر کوئی کاروائی ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوئی ہم اس کے اس حوالے سے جج صاحب سے بیل کرا لیے پولیس اس کو ڈھون بھی نہیں پائی تھی لیکن وہ جناب بیل کرا کے بیٹ چکے ہیں اور یہ تمام اپ ڈیٹ میرے پاس مسلسل آ رہی ہیں کل انشاءاللو کورٹ میں جاتے ہیں اس کی ایف آئی آر کو جو بھی یا بیل ہے اس کو کینسل کرانے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہماری جوڈیشری کس انداز سے کام کر رہی ہے اور اس کو ہم ہر ممکن طریقے سے ان کو بتانا چاہیں گے کہ ایک چور یا ایک فور ٹونٹی سیکشن والا بندہ یا فور ایٹی نائن ایف والا بندہ جو چیک دیتا ہے اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے اس کے بعد عدالت اس کو بیل دے دیتی ہے تو کس طریقے سے بیل دیتی ہے میری نالج کے اندر یہ بات کیوں نہیں لائی گئی کیونکہ کیس اگر ایف آئی آر اگر لاؤنج کرائی ہے تو وہ میں نے کرائی ہے ٹھیک ہے یہ تمام کی تمام صورتحال ہیں اور ان تمام صورتحال کے اندر میں آپ کو ہر صورتحال سے آگاہ کرتا رہوں گا حق اور سچ کی اس لڑائی کے اندر میں پاکستان کے اندر ریاست کے تمام آثورٹیز کو متوجہ کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام ہے برائے خدا رہا اس نظام کو ختم کیجئے یہ پچھلے بہتر سالوں سے تہتر سالوں سے اگر ہمارے جیسا اوورسیز پاکستانی ایک انکر پرسن ایک میڈیا انکر پرسن جو عارف الوی صاحب کا لائیو انٹرویو کر چکا ہو جو پرائیم منسٹر شاید خاغانہ باسی صاحب کا لائیو انٹرویو کر چکا ہو اگر اس کی ایک ایف آئی آر کٹنے میں تین ماہ کا ٹائم لگتا ہے تو ایک عام انسان کے ساتھ کس طریقے سے بھیڑ کیا جاتا ہوگا میرا خیال ہے کہ میرے سے زیادہ آپ اس بات کو بہتر سمجھیں گے جو بھی ہمارا نظام ہے اس نظام کو تبدیل ہونا چاہیے میں چیف جسٹر پاکستان سے بھی اپیل کروں گا کہ سب سے پہلے یہ جو ہماری عدالتوں کے اندر جالی رسیدوں کا سسٹم ہم نے رائٹ کر رہا ہے بیک ڈیٹ کے اندر سٹیم پیپر کسی بھی ہاکرز کے پاس آپ چلے جائیں کسی بھی جو وہاں پر سٹیم فروش بے وہاں پر بیٹے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر ان کو صرف سن بتانے کی دیرے وہ مہینہ آپ سے خود بخود پوچھتے ہیں تو یہ کیسا نظام ہے سر یہاں پر ایک عام انسان کو ہم بہتر سالوں کے اندر روٹی کپڑا مکان کچھ بھی نہیں دے سکے ہیں بدقسمتی سے اگر ہم اس کو انصاف بھی نہیں دے سکے ٹھیک ہے تو وہ انسان یہاں پر کہاں جائیں گے میں جو یہاں پر لوگوں کا حشر دیکھ رہا ہوں جو یورپ کے اندر میں میرا میں خدا کی قسم ہر لحاظ سے اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اگر یہ ہمارا ریاست مدینہ ہے تو میں ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ وہاں پر زیادہ میری لائف سیکیور تھی یہاں پہ تو لائف تھریٹس موجود ہیں یہاں پہ روڈ پہ نکلنے کے اوپر ہمارے ساتھ سنیچنگ ہو جاتی ہے کوئی بھی شخص ہمارا موبائل فون بار بار چھن کر لے کے چلا جاتا ہے زندگی کسی بھی طریقے سے محفوظ نہیں ہے ریاستی ادارے کی کیا کر کر دے گی ہے وہ میں ابھی بتا چکا ہوں آج کا پروگرام میں اینڈ کرتا ہوں کل انشاءاللہ پھر آپ کو میں کوٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ کروں گا کہ جو بھی جتنے بھی ہمارے اورسیز پاکستانی ہیں فرانس میں اٹلی میں سب سے اور ساتھ ساتھ محمد طاہل صاحب کا اٹلی کے اندر میں شکر گزار ہوں جنہوں نے پورے یورپ کے اندر ہمارے میسیج کو میرے میسیج کو سرکولیٹ کرایا کسی بھی شخص کو میرے کوئی بھی پروگرام اگر دیکھنا ہوں تو وہ کہو ٹی وی کے اوپر جا کر اب وائس آف اورسیز پاکستانی دیکھ سکتے ہیں پرفیکٹ کوریر نام کی کمپنی کے خلاف جو ریٹائٹ جج کی کمپنی ہے پچھلے ایک سال پہلے میں نے تمام چیزیں ایکسپوز کی تھی اس کے اوپر بھی کوئی کارروائی ابھی تک کی ریاست کے کسی بھی ادارے نے اب تک کوئی چنی کی ہے کیونکہ وہ ایک ریٹائٹ جج ہیں اور یہاں پر ججوں کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی ریفرنس کوئی چیز فائز عیسیٰ کیس کا قصہ بھی ہمارے سامنے موجود ہے اور کیا اس کے کے اگنس نہیں ہے یا ریاست کے کسی بھی ادارے کے اگنس نہیں ہے ہمارا موقف صرف اتنا ہے کہ ایک عام انسان کو کم از کم انصاف ضرور فرام کریں اس کو جو بنیادی جو فنڈمنٹل اس کی نیٹس ہیں ان کو ضرور پورا ہونا چاہیے کب تک انسان خاموش رہے گا ایک باپ چار سال سے یہ دعائی دے رہا تھا مجبوراں وہ اب ان فرن کے اوپر آگیا ہے اور ریاست کے تمام اداروں کو متوجہ کر کے بتا رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت انفیر ہے کسی بھی سٹیزن کے لیے اور برخصوص آورسیز پاکستانی اس انوائرمنٹ کے اندر پاکستان کے اندر انویسمنٹ نہیں کر سکتے اس اس انوائرمنٹ کے اندر پاکستان کے اندر رہ نہیں سکتے لہٰذا اپنے نظام کو سب سے پہلے بہتر کریں کیونکہ ایک شخص اگر باہر سے یہاں پر آتا ہے تو وہ اس کے سین کے اندر اس کے دماغ کے اندر وہاں جیسا سسٹم اس کو دکھائی وہ ان سب باتوں کو نہیں جانتے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا آپ کو امیزمان روائے محمد شعب بہت بہت شکریہ اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات اللہ حافظ